تلات مریم اورنگزے پریس کانفرنس کر رہی ہیں کی چکیوں میں ڈالا اور ایک دفتر بنایا پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہر روز یہ اپ ڈیٹ دیتا تھا کہ آج کس نے کیا کھایا ہے سردی میں کس کو کمبل دیا ہے نماز کے لیے کس کو کرسی دی ہے کہ نہیں دی ہے صرف اپ ڈیٹ وہ جو ایسٹ میکنگ یونٹ تھا اس کی سربراہی میں جیلوں سے صرف یہ اپ ڈیٹ آتی تھی کہ آج کس اپوزیشن لیڈر یا سیاسی مخالفین کے خلاف جیل میں کیا سلوک ہوا ہے اور اگر اپنی ہدایت کے اور ڈیریکشن کے مطابق ذرا بھی سلوک مختلف ہوتا تو پھر اگلے دن کا بندوبست کیا جاتا تھا یہ وہی شخص ہے جس نے امریکہ جا کر اس پلیٹ فورم کو استعمال کیا اور یہ کہا تھا کہ میں جا کر نواز شریف کا ایسی بند کروں گا وہ شخص ہے جس نے شباہ شریف نے یہ درخواست دی کہ میری کمر میں درد ہے تو مجھے نماز پڑھنے کے لیے کرسی دی جائے تو اس دن جو کرسی موجود بھی تھی وہ بھی چھین لی یہ وہ شخص ہے جو جیل بھرو تحریک کی باتیں کر رہے تو امران خان صاحب اگر اس ملک میں معیشت اور پاکستان کی عوام مشکل میں ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے دوہزار سولہ میں آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ دیا گیا تھا پاکستان کا پہلا تاریخی پروگرام تھا جس کو وائنڈ اپ کر کے اس کو بائی بائی کر دیا تھا اور ملک کی معیشت کو استقام دیا تھا اور آج اگر بجلی اور ہمیں معلوم ہیں ہمیں اس چیز کی تکلیف ہے کہ پاکستان کی عوام آج مشکل میں ہے بجلی کے بل دینے کی مشکل میں ہے گیس کے بل دینے کی مشکل میں ہے مہنگائی کی وجہ سے مشکل میں ہے لیکن یہ مشکل آئی ایم ایف کا وہ معایدہ ہے جس کے اوپر امران خان کے دستخط ہیں اور اگر ہم اس معایدے سے اختلاف کرتے ہیں یا اس کو نہیں مانتے تو ملک ڈیفولٹ کی طرف جاتا ہے جس کی کوشش مارچ دوہزار اکیس میں امران خان نے کی جب ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو رہی تھی اس وقت یہ خلاف ورزی آئی ایم ایف کے پروگرام کی کی اور ملک کی کریڈیبلیٹی کو دفن کیا جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے معایدے پہ آج ہمیں عمل کرنا پڑا ہے یہ امران خان کے دستخط شدہ معایدہ ہے اور آپ صرف نظر ہٹانے کے لیے لوگوں کے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹینشن جو خیبر پختون خواہ دس سال آپ کی حکومت رہی اور دہشت گردی کا کوئی بھی انتظام نہیں کیا گیا خیبر پختون خواہ کی پولیس کو خیبر پختون خواہ میں رینجرز کو خیبر پختون خواہ کی عوام کو اور خیبر پختون خواہ میں افواج پاکستان کے ان سپائیوں کو آپ کی نالائکی آپ کی ناہلی اور آپ کی دہشت گردی کو فروغ دینے کی سوچ نے آج اس نہج پر کھڑے کر دی ہے کہ آپ کیسے آتے اپیکس کمیٹی میں آپ کہتے ہیں ہماری کیسز شروع کیے ہوئے ہیں اس لیے ہم اپیکس کمیٹی میں نہیں آتے آپ اس لیے اپیکس کمیٹی میں نہیں آتے یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ چار سو اکتر ارب روپیا جو دہشت گردی کی مد میں صوبے میں گیا اس کی صوبے کے اندر دہشت گردی کے مقابلے کے لیے اس کے انفرسٹرکچر کے لیے اس کی کپیسٹی بلڈنگ کے لیے کاؤنٹر ٹیریرزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی جس کو بولتے ہیں کسی فورنزک لاب کے لیے دہشت گردی یا پولیس کی کپیسٹی بلڈنگ یا اس کے ایکوپمنٹ کے لیے استعمال نہیں ہوا اس کا جواب کیسے دیتے ہیں دوہزار سولہ سے اٹھارہ اٹھارہ سے انیس انیس سے بیس بیس سے اکیس سات سات ارب آٹھات ارب نونو ارب دستس ارب گیارہ گیارہ ارب سوبے کو دیا گیا وان پرسنٹ ڈیویزبل پول این ایف سی کے اندر سوبے کو دیا گیا فاتہ مرجر کے بعد کے وہاں دہشت گردی کے خلاف جتنی نیشنل ایکشن پلان کے اندر اور نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر اور کاؤنٹر ٹیریرزم کے اندر جو جو انٹرسٹرکچر بنانا تھا جو باقی تمام سوبوں میں بنانا تھا جس طرح پنجاب کے اندر جو سی ٹی ڈیز کی فورس کو چاہیے تھے فورنزک لاب بنائی وہ تمام چیزیں انفرسٹرکچر کی ادم موجودگی کی وجہ سے آج وہ صوبہ کمزور ہے تو دہشت گرد اس پر حملہ کرتے ہیں اور اسی نالائکی نا اہلی کی وجہ سے پورے ملک کے اندر جو دہشت گردی ختم کر دی گئی تھی نواز شریف نے نیشنل ایکشن پلان جب یہ بار بیٹا گالیاں دے رہا تھا اس کو ٹیبل پر بلایا اور کہا کہ اس ملک کی خاطر دہشت گردی کی جنگ کی خاطر آپ ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں اور دوہزار اٹھارہ میں اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم کیا تھا ایک ایک اپکس کمیٹی کی میٹنگ نہیں کی اس شخص نے ایک نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ نہیں کی اس شخص نے اور جیل بھرو تحریک کیوں ڈائیورٹ کرتے ہیں جیل بھرو تحریک کون بات کر رہا ہے جیل بھرو تحریک وہ بات کر رہا ہے جو پچھلے چار مہینے سے ٹانگ میں پلستر لگا کے بکتر بند زبان پارک کے اندر بند بیٹھا ہوا ہے بار عورتوں کو بچوں کو سردی کے اندر ان کو ڈھال بنا کر اندر بیٹھا ہوا ہے ڈرپوک شخص پہلے آپ عدالتوں میں جو کیسز ہیں نا آپ کو کسی تحریک کی ضرورت نہیں عمران خان صاحب کسی تحریک کی ضرورت نہیں آپ کیسز میں عدالتوں میں اپنے کیسز کا جواب دیں جیلیں خود بھر جائیں گی الحمدللہ جو آپ کے کرتوت ہیں جو آپ کے عمال ہیں جو آپ کی کرپشن ہے جو لوٹ مار تھی پچھلے چار سال اور دس سال خیبر پختون خواہ میں وہ جیلیں خود بھر جائیں گی آپ کو کوئی تحریک کا انتظام نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کو پتہ جیل بھروں تحریک کیا ہوتی ہے جس میں قیادت سب سے پہلے گرفتاری دیتی ہے قیادت اپنے گھر میں چھپ کر بیماری کا بہانہ لگا کر نہیں بیٹھی ہوتی اور کارکنوں کو کہتی ہے اور یہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے بھی بات کر رہی ہوں یہ آپ کو ڈھال بنا رہا ہے شخص یہ اپنی گندی سیاست بدبودار سیاست اور چار سال جو لوٹ مار کی ہے اس کو بچانے کے لیے اس کو چھپانے کے لیے نہ عدالتوں میں پیش ہوتا ہے اور نہ اپنے جواب آپ دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے جیلوں میں جاؤ اور وہ لوگ وہ لوگ جو دو دن جیل میں رہ کر دو دن جیل میں رہ کر جن کی آنکھیں بھر آتی ہیں وہ جیل بھریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیل بھرے تحریک کس کی کپیسٹی ہوتی ہے وہ لوگ جو اس کی سیاسی انتقام کا نشانہ بنے جو الحمدللہ عدالتوں میں جواب دیئے ثبوت دیئے اپنی بے گناہیاں ثابت کی چالس چالس سال کا جواب دیا اور اس میں چاہے مسلم لیگ نون کی قیادت ہو وہ کپیسٹی رکھتے ہیں جیل بھروں تحریک کی تم جیل بھروں تحریک اور صرف کچھ نام آپ کے سامنے آصف علی زرداری صاحب دو سو اٹھالیس دن جیل میں رہے فریال صاحبہ عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے اور جان بوچ کر ٹی وی چینلز کو کہا کہ یہ فٹیج دکھاؤ کسی کی بہن تھی نا دو سو دس دن جیل کے اندر رہی نواز شریف صاحب تین سو چوہتر دن جیل کے اندر رہی مریم نواز شریف صاحبہ ایک سو اٹھاون دن جیل کے اندر رہی رانہ سناولہ صاحب ایک سو چوہتر دن اس جیل اور اس سزائے موت کی چکی میں رہے جس کے اندر کیڑیاں چھوڑی تم نے ان کو شگر کی دوائی نہیں دیتے تھے ان کی آنکھ کا اپریشن ہوا تھا ان کو آنکھ کی دوائی نہیں دیتے تھے اور وہ شیر کا بچہ عدالت آتا تھا تو مو سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا کہ ایک شکوہ بھی کیا ہو رانہ سناؤلہ صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ جس کمرے میں رہتی تھی پردے کے اس طرف خانہ تھا باتھروم بنایا ہوا تھا اور فلش تھا جہاں وہ نماز کے لیے سجدہ کرتی تھی کبھی مو سے یہ آواز سنی آپ نے اس کے بعد صفدر صاحب 53 دن جیل میں رہے خواجہ آصف 176 دن جیل میں رہے حمزہ شباز 627 دن جیل میں رہے حمزہ شریف 627 دن شاید خکان عباسی 222 دن جیل میں رہے مفتہ اسماعیل 142 دن جیل میں رہے شباز شریف جو اپوزیشن لیڈر تھا جو تم جیل میں ڈالتے تھے جھوٹے الزام لگاتے تھے تمہیں پھر بھی اس ملک کی خاتن میں ساکے معیشت کے اوپر کہتا تھا آؤ بیٹھو اور آج بھی تم گالی دیتے ہو دہشتگردی کے لیے آ کر بیٹھو 340 دن جیل میں رہے احسن اقبال صاحب 64 دن جیل میں رہے تو اس لیے تمہیں جیل بھرنے کی تحریک کا اعلان نہیں تمہیں ڈوب مرنے کی تحریک کا اعلان کرنا چاہیے عمران خان صاحب تم کس کو بے وقوف سمجھتے ہو تم صرف جیل بھرنے کی تحریک وہ لوگ اگر تم واقعی جیل بھروں تحریک جو نہ تم میں اہلیت ہے نہ تم میں قابلیت ہے نہ تم میں حوصلہ ہے ایک ڈرپوک شخص کیسے میں نے پہلے کہا کہ بکتر بند زبان پاک کے اندر چار مہینے سے ٹانگ کا بہانہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے جیل بھروں تحریک اور اس پہ سعاد رفیق صاحب 462 دن جیل میں رہے سلمان رفیق صاحب کمر الاسلام میں کس کس کا نام لوں اور پھر میڈیا میر شکیل الرحمان کو جیل میں ڈالا صرف یہ میسج دینے کے لیے کہ اگر میر شکیل الرحمان جیل میں جا سکتا ہے تو میڈیا کا ہر شخص جیل میں جا سکتا ہے آج غلط موازنہ کیا جاتا ہے وہ صحافی جو کارکن ہے دوسری جماعتوں کے وہ صحافت نہیں ہوتے وہ کہیں کہ ہم نے پی ٹی آئے جوائن کر لی ہے میڈیا کی بچیوں کے گھر کے بار اغوا کر دو پیٹ میں گولیاں مار دو پسلیاں توڑ دو ناک کی ہڈیاں توڑ دو کلم چھین لو عرفان صدیقی صاحب کو جیل میں ڈالا میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ ان کو جیل میں ڈالا خوشی خوشی ہستے ہستے جیل میں گئے اور جس دن رہائی اور بیل کرائی انہوں نے بیل ہوئی ان کی عدالت سے جس دن ان کی بیل ہوئی اس دن ان کو جیل کے فرنٹ دور سے باہر نہیں آنے کا حوصلہ دیا گیا ان کو موٹر بائیک پہ بٹھا کر پچھلے درویازے سے ہڈیالا کے ایک پیٹرول پمپ پہ چھوڑ دیا گیا یہ ہے وہ تمام چیزیں جو پاکستان کی عوام کو پتہ ہیں کوئی دو دو دن جیلوں میں رہ کر بار آنکھیں نہیں بھرتا تھا اور جن کی آنکھیں دو دن جیلوں میں رہ کر بھرتی ہیں وہ جیل بھرو تحریک میں حصہ نہیں لیتے وہ جیلیں نہیں بھرتے اور پھر آخر میں میں اس سے پہلے کہ فیصل آپ سے بات کرے آپ کو جواب دینا پڑے گا معیشت کی تباہی کا دینا پڑے گا ملک کے اندر دہشت گردی کا دینا پڑے گا آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو کیوں دیشت گردوں کے حوالے کیا کیوں آپ نے ان کے دفتر کھلوائے کیوں آپ نے وہ تمام کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کے انتظامات نہیں کیے پولیس کو ایکوپ نہیں کیا آج ہمارے پولیس والے ہتھیلی کے اوپر رکھ کر شہادتیں دیتے ہیں صرف خیبر پختونخواہ اور پاکستان کی عوام کے حفاظت کے لیے ہمارے سروں کا تاج ہیں وہ لیکن ان کی حفاظت اور ان کو تحفظ آپ نے دینا تھا پاکستان کو دیشت گردی کے خلاف تحفظ آپ نے دینا تھا کیونکہ آپ اس کرسی پر اس اقتدار پر مسلط تھے یہ آپ کی ذمہ داری تھی آج ہفتہ پہلے آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے خیبر پختونخواہ میں اور سوال کا جواب پوچھتے ہو بے شرم آدمی دوسروں سے کہ دیشت گردی بڑھ رہی ہے رجیم چینج کی بات کرتے ہو کہ ہمیں اس لیے دھمکایا جا رہا ہے ہمیں اس لیے ڈرائیا جا رہا ہے ہمیں اس لیے خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ ہم رجیم چینج کی بات کرتے ہیں وہ رجیم چینج جو محسن لکوی نے کی تھی آپ کے مطابق آپ نے کہا کہ محسن لکوی نے میری گورنمنٹ بدلی تھی جو امریکہ سے شروع ہوئی سائفر سے شروع ہوئی جس کے خلاف کھیلنا تھا اس کے بعد وہ پہنچی شباز شریف پہ اس کے بعد وہ پہنچی آرمی چیف باجوا ساپے جن کو آپ نے بند کمرے میں ایکسٹینشنز دیں اور آپ نے کہا یہ کہتے تھے این ارہو دے دو تو اس کو این ارہو دے دو جو کہتا تھا این ارہو دو اس کو ایکسٹینشن دے رہے تھے اس لیے دو باتیں معیشت کا جواب بھی دینا پڑے گا اس مہنگائی کا جواب بھی دینا پڑے گا ملک کے اندر جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کا جواب بھی دینا پڑے گا باقی میں ایک بات آپ کہتے ہیں نا عدالت دیکھ رہی ہے عدالتوں کی طرف عوام دیکھ رہی ہے یہ بات ابھی عمران خان صاحب نے اسی تقریر میں کہی تو بالکل عوام عدالتوں کی طرف ہی دیکھ رہی ہے جہاں آپ کو ایسے ریلیف مل رہا ہے the fastest ریلیف اور اگر میں نے اس دن بھی کہا تھا اگر الیکشن کمیشن کو گالی دی جائے گی تو یہ کہیں رکے گا نہیں معاملہ تو عدالتوں کی طرف عوام دیکھ رہی ہے اور عدالتوں کو چاہیے کہ سب باتیں چھوڑ کے صرف 63.1 article of the constitution جو کیا کہتا ہے جو کہتا ہے کہ اپرسن شہل بی دسکالی فائد فرم بین ایلکتر اور چوزن از اور بین ایمیم بیشنی شورا پارلمنٹ اف ہی ایس اف آن ساوند مائند اور ہی ایس او دیکلیر بی ای کامپتنٹ کوٹ تو یہ جو باتیں آج کل کر رہے ہیں عمران خان یہ کیوئی زینی باشور شخص نہیں کر سکتا جس کی زینی حالت ٹھیک ہو وہ ایسی باتیں نہیں کرتا جو یہ ٹی وی پر بیٹھ کے کرتے ہیں تو عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے عوام کے 63.1 article of the constitution جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑا ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب fit for the being a member of the مجلس شورا پارلمنٹ نہیں ہے اس لیے یہ بڑھ کے مارنے سے بہتر ہے یہ باتیں کرنے سے جیل بھرو تحریک ہے اگر جیل بھرو تحریک پہ آپ سیریس ہیں تو پہلے ان بچوں کو عورتوں کو زمان پاک سے ہٹائیں وہ راستے بند کریں جو آپ نے بند کیے میں تاکہ کوئی زمان پاک نہ آسکے عدالتوں میں جا کے اپنے کیسز کا جواب دیں جیلیں خود بھر جائیں گی اور سب سے امپورٹن بات جتنی بیلز اور before arrest بیلز کے لیے آپ نے اور آپ کے لوگوں نے apply کیا ہوئے وہ سب surrender کر دیں آپ کہیں کل صبح کوٹس میں جا کر کہ ہم کوئی بیل نہیں کرائیں گے ہم کسی قسم کی bail before arrest بھی نہیں کرائیں گے اور جتنی بیلیں اس وقت کوٹس میں ہم واپس لیتے ہیں تو پھر پاکستان کی عوام آپ پہ یقین کرے گی لیکن پاکستان کی عوام آپ پہ یقین اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ آج تک نوے دن میں corruption ختم کرنے کا ایک کروڑ نوکری پچاس لاکھ گھر اور ملک کے اندر سے جو مہنگائی ہے اس کو کم کرنے کا انتظار کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ایک اپکس کمیٹی کی میٹنگ پشاور میں ہوئی جس میں وزیراعظم صاحب نے میہ شابہ شریف صاحب نے اس کو چیئر کیا جس میں تمام سیکیورٹی فورسز کے ادارے سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں تمام سیاسی جماعتیں جو کہ خیبر پرزن خواہ میں اور پاکستان میں میٹر کرتی ہیں سب کو دعوت تھی ساری جماعتیں آئیں ہم اس پہ بھی خوشی ہوئی کہ جو شخص یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اے پی سی میں نہیں آئیں گے یا نام کوئی ایسے دیئے ہیں کل ان کی جماعت کے وزیراعظم ازاد کشمیر نے اور وزیراعلا گلگی بلدستان نے بھی اس میں شرکت کی اچھی بات ہے خوشائن بات ہے سیاسیوں کے لیے وہ نہ بھی کرتے ہیں اور ہاں بھی کرتے ہیں نہ کرنے کے نہیں آئیں گے اور مطلب ہے کہ ہاں پر آ بھی جاتے ہیں تو اچھی بات ہم اس پہ تنظر نہیں کریں گے اگر پاکستان کی اکانومی کے لیے شہدگردی کے خلاف جنگ میں امن امن قائم کرنے کے لیے اگر ہمارے ون پیج پر ہو ہم سب تو میرے خیال میں اچھی بات ہے کل کی بریفنگ میں ہمیں یہ بھی پتا چلا جس طرح سے آئی جی خیبر پخصندخواہ نے ہمیں بریفنگ دی یہ وہ آئی جی خیبر پخصندخواہ ہیں جو کہ ان کی حکومت میں ہی ان کو لگایا گیا تھا چین نیو بھی تک انہوں نے ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کیا جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ فرانزک لیب کے متعلق بتایا ایکوپمنٹ کے متعلق بتایا جو ابھی بتایا کہ چار سو اکترہ روپے جو وفا کی حکومت نے دیئے تھے اس کے علاوہ بھی جو دیشتگردی کے خلاف جنگ تھی جس وقت ہم نے ان ایف سی اوارڈ کیا تھا اس میں جو ہے سالانہ تقریباً ان کو جو ہے وہ سترہ روپے جو ہے وہ اضافی مل رہے تھے اور اس وقت تک ملیں گے جب تک نئے ان ایف سی اوارڈ نہیں ہوتا تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسے عمران خان صاحب کی حکومت نے کہا کیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سیف سٹی کا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا تھا جس کی اس کے بعد جو ہے اس کی انکوائری جو ہے ہماری پروانشل انسپیکشن ٹیم جو ہے انہوں نے کی تھی اور آج بھی وہ چیف سیکٹری کی آفس میں پڑی ہوئی ہے جس میں بتایا گیا کہ ایک سو پچاس ملین کا اس میں غبن ہوا ہے میں اس وقت نگران حکومت خیبر پخل خان سے کہوں گا کہ ان کے جو ریکارڈ ہیں ان کی جو داستانیں ہیں صرف یہ نہیں باقی جس طرح سے انہوں نے صوبے کو برباد اور تباہ کیا ایک بدبنی کا کینسر خیبر پخل خام انہوں نے پھیلایا یہ وہ شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں اغوانستان سے چالیس ہزار لوگوں کو یہاں پر آباد کرنا چاہتا ہوں جس میں دس ہزار لوگ جو ہیں وہ اسکریت پسند ہیں یہ وہی شخص ہے جس نے یہاں پر جو ہے جس طریقے سے وہاں پر مذاکرات کیے اور یہ گرانٹر کوئی پتہ نہیں تھا کون گرانٹر تھا جو آج وہاں پر جو بدبنی خیبر پخواہ میں پھیل رہی ہے وہ سارا جو ہے ان کیا کرتا داتا ہے ایک دن میں بدبنی نہیں پھیلتی ہم پچھلے چھ مئنے سے بار بار کہہ رہے تھے کہ خیبر پخواہ میں بدبنی زوروں پہ ہیں لیکن بات نہیں سنی جاری تھی اور آپ دیکھیں کہ جو ایک افسوسناک واقعہ پشاور پولیس لائن میں ہوا آج انہوں نے ہمیں بدبنی